آگستان چار فاس بولرز کے ساتھ جائے گا جس طرح کی صورتحال ہے جو پچھ آپ نے دیکھی مجھے تو یہی لگ رہا اور جانا بھی چاہیے دیکھیں اب بہترین حل یہ ہے کہ جو پاسٹ ہے وہ بھول جائیں اس کو لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک ہار گئے کوئی دنیا ختم نہیں ہو گئی ہے اور غلطی سے سیکھتا ہے انسان بہترین 11 کھلائیں پہلے تو پلینگ 11 جو ہے نا آپ کی وہ صحیح ہونے چاہیے اس کے بعد کرکٹ آپ ریزنیبل بھی کھیلیں گے تو آپ جس طرح کی پچھے ہیں آپ کوئی بھی ٹیم کشی کو بھی ہرا سکتی ہے آپ اگزیمپل دیکھ لیں پہلے میں سے ٹیل آج ابھی جو چلا ہے وہ بھی مائچ بے گے کیونکہ پچھے جو ہے نا سب ٹیموں کو ایون کر رہی ہیں پچھ کشی کی طرف نہیں جا رہی ٹوس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں کیا سنسیبل کرکٹ کھیلنا ڈاڈ بال کمز اسٹرائک روٹیٹ زیادہ پارٹنشپ بھلے چھوٹیوں مگر وکٹ پہ وکٹ پہ وکٹ نہ گرے اور مجھے ایسا یہ میری پرسنلہ ہے آپ سائن کو کل کھلائیں اسی جگہ اسوان کو کر دیں اگر اسوان کو نہیں کر رہے تو آزم کو کر دیں گے اگر آزم کو آپ کیپنگ نہیں کرا رہے تو آپ دروپ کر دیں دیکھیں اس پہ بھی پریشہ رہے اس سے رن نہیں ہو رہے اس کو کیپنگ دی کیپنگ سے بھی اٹھا دیا اس پہ پریشہ بڑھ لائے تو آپ کتنی چینج اس کل کے میٹ میں دیکھتے ہیں مجھے ایسا لگتا اب رار مسٹ ان ہونا چاہیے اب وہ بھار بنتا نہیں ہے کئی بھی کسی بھی آنگل میں اگر اب بھی بٹھا رہے تو سر اچھا اماد وسیم پہ وہ تھوڑا سا دباؤ ہے وہ فلی فٹ نہیں ہے جو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاف فٹ ہے ٹی مینجمنٹ چاہتی وہ کھیلے کل انڈیا کے خلاف میچ ہے اماد وسیم ریلکٹنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کھلائیں گے ہاف فٹ اماد وسیم کو دیکھیں مجھے تو نسیم شاہ بھی فل فٹ نہیں لگ رہا ایک بندہ ایک سو پچاس پہ بول کرتا تھا اور وہ ایک سو اٹھائیس پہ بول کر رہا ہے لوگوں کو دکھنی رہا ہے وہ سلوہر ون کر رہا ہو نا سر فاس بولنگ کر رہا تھا سلوہر ون کی گریپ دکھتی ہے بول دکھتی ہے چینج او پیس الگ چیز ہے تیز بول الگ چیز ہے ایک بندہ ون ففٹی فائف اس کی بیسٹ بول ہے چلو ون ففٹی فائف کر لے ون فورٹی فائف کر لے ایک سو اٹھائیس اور ایک سو پچپن بہت فرک ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ انفٹ ہے اگر وہ انفٹ ہے یا وہ فلی فٹ نہیں ہے تو ان پر چانس نہ لیں آپ بلے تو کیوں کہ پریشر کا گیم ہے اور اب آپ کے بات چانس نہیں ہے باس آفریدی آ سکتے سر آنا چاہیے اچھا پلے رہے اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم میں سہروز بات کر رہا ہوں کراچی سے سر میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ اگر کل سائم اور فخر اوپن کریں اور انڈیا کے خلاف اگر ہم گیمبل کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چانسز ہیں مجھے نہیں لگتا کہ سائم اور فخر اوپن کریں شہروز صاحب مجھے نہیں لگتا سر ایک گیمبل تو لینا چاہیے گیمبل وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے نا اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں بارہ رکمی سپورٹ سٹاف ہے پندرہ رکمی ٹیم ہے تو گیمبل تو وہ کرنا چاہیے ان کو کیا گیمبل کرتے ہیں گیمبل کیا تو تھا یو ایس اے کے خلاف ابرار کو نہیں کھلایا تو گیمبل تو تھا اور اسٹخار سے اوپن کرا دی تھی سر ابرار کو یہ چانس ہی نہیں دیرے پورے سٹیٹس ابرار کے ہیں کہ وہ اس نے دومیسٹک میں بھی پرفارم کیا ہے ان پیچس پہ وہ چلنے والا بولر ہے پھر شادہ آپ کا بیچارے کا کیا ہوگا اگر ابرار کو چانس دے دیا تو شادہ آپ کو ڈراب کر کے اماد آئے گا سیدھر ٹیم میں سائم اور فخر اوپن کریں گے آپ کی رائے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے تو نہیں لگتا کہ سائم اور فخر سے اننگز اوپن کرائے رزوان اور بابر مجھے لگ رہا ہے اس پورے ورلڈ کپ پہ اننگز اوپن کریں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے یا کہیں اگر کوئی تبدیلی آئی تو شاید بابر ون ڈاؤن آجائے لیکن رزوان ہے رزوان کے ساتھ رزوان کیا سائم کو اپنر بھیجیں بابر ون ڈاؤن آجائے اور پھوڑا سا بھلے سلو سٹارٹ ہو مگر کھیلیں سائم کو تو بولنگی ضرورت نہیں اس کا way of play دیکھیں آؤٹ تو ہوئی رہا ہے بھائی بیس پچیس ہوگا ہے تیس میچ ہوگا ہے بھائی آپ گئے کس لیے تھے آپ اس کو کھلائیں تو صحیح آپ اس کو کھلا دیں آپ بولے بھائی ہم آپ کو جب آزم کھیلے جا رہا ہے مسلسل شادہ آپ کھیلے جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں اگر رزوان سائم بابر چار نمبر فقر فقر کوئی لانے کی ضرورت نہیں ایک میچ اگر خراب ہو اس کے چار میچ اچھے بھی جو جائے گا اس کا way of play یہ یہ ہے وہ یوں ہی کھیلے گا فل فلیج جاتا ہے کنیکٹ ہوئی صحیح ہے نہیں ہوا تو بال ڈاٹ نہیں کرے گا یہ اچھی چیز ہے انٹینڈ اس کا کلیر ہے تو چوتھے پہ فقر آ گیا پانچ میں پہ پھر آپ اسمان کو کھلا سکتے ہیں پانچ میں پہ جی اچھا کیونکہ میں اسمان بیسیکلی ایس این اوپنر اوپنر ہے مگر ابھی جگہ نہیں بن رہی تو یہ سیلیکشن کیا تھا کہ پانچ اوپنر پانچ فات بولر تو یہ میڈل آٹر انہوں نے سلمان علی آقا کو کیا ہے کیا کیوں ڈروک کیا ایک سوال ہے کیوں ڈروک کیا آپ کو اکل نہیں نکری کہ سائم آپ کا ایسا پلیر ہے آپ اس کو نیچے نہیں بیجیں گا اور کھلائیں گے بھی پھر رضوان بابر اوپنر ہے تو بھائی آپ نے کیا سوچ کے ٹیم بنایئے اگر سیلیکٹر بھی ہیں تو یہ اس سوال ان سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد میڈل آرڈر بلکل زیرو ہے آپ سلمان علی آقا کو تو بلے نہیں کھلاتے ایک میچ کے بعد ضرورت پڑ گئی نا یہ کھلا لیں یہ بٹھا لیں یہ کھلا لیں مدے کی بات ہے خورم انڈیا نے ٹریبلنگ ڈیزر میں رنکو سنگھ کو بھی رکھا ہوا اور شبمن گل کو بھی رکھا ہوا ٹیم کے ساتھ نے ٹریبلنگ ڈیزر میں اقبال بھائی دور کا سوچنے والے انہوں نے چار سپینر ویسٹ انڈیز میں ہیں آگے کی سوچی انہوں نے انہوں نے آگے کا سوچا یہاں تو یہ ہوتا ہے اس میچ میں ہم نے کس طرح کیا کرنا ہے یہ وہ حقیقت ہے جو پبلک کے سامنے آ رہی ہے جو دکھ رہا ہے وہ بول رہے ہیں آپ کی کل پلئنگ 11 اچھی ہونی چاہیے آپ پچھلا میچ بھول جائے پانچ میں آپ نے کہا اسمان چھٹے پہ آگے افتخار افتخار آگا ہے ساتھ میں پہ اگر اماد وسیم کھیلتے ہیں اماد وسیم یا شاداب خان اماد کو چاہیے اس ٹرم پاکستان کو اماد کی ضرورت ہے تو اس کو کھیلا چاہیے اچھا لیکن اگر اس کی انجری اور وہ ہوگئی نقصان دے کیونکہ وہ واپس ہے پاس میں بھی انجیکشن لگا کے کھیلے ہیں نا بڑے بڑے گریٹس کھیلیں مسیم بھائی خود 2003 کا ورڈ کپ خود انہوں نے بتایا کہ میں انجیکشن لگا کے کھیلتا تھا شویب بھائی نے کھیلے تو ملک کے لیے نا میں یہی کہ لیا نا ہمارے گریٹس جو تھے وہ اسی وجہ سے گریٹس تھے کہ ملک کو ضرورت تھی انہوں نے سرف کیا پین لیا تو اگر آپ اتنے فٹ ہیں کہ آپ میچ کھیل سکتے ہو چار آور کر سکتے ہو تو آپ بھلے سے ٹھیک تو پھر شادہ آپ کو بھی کھلائیں ہم سر شادہ آپ کو آپ ڈالنے پہ تلیں میں نہیں گنڈرہ بھی تک ملائیں نا ہی نہیں لیا سر شادہ آپ کے لیے کچھ لوگ تو اتنا زور لگا رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو کھلائیں کس خوشی میں کھلائیں ایک ایک بولنگ آر لاؤنڈر اکبال بھائی میں یہ بتا دیں میں شادہ آپ کے اگنسٹ نہیں ہوں پچھلے میچ میں چار آور آپ نے سپینر سے کرانے تھے ان کے آٹھ آور سپینر کے تھے ہمارے چار آور کیوں نہیں ہوئے صحیح اور جو بالنگ کیے آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے وہ سٹچ میں نظر نہیں آیا وہ پندرمیں آور میں ان کو لے کے آن کو کور کرنے کے لیے لے کے آئیے دنیا نے دیکھا ہے وہ بچے تو ہیں نہیں سر آپ میچ وہیں ہار جاتے ہیں اگر دو چھککے لگ جاتے ہو تو کنیکٹ نہیں ہوئی یہ اس نے چھے کی چھے گیندوں پر ٹرائل لیے مگر اس کی کنیکٹ نہیں ہوئی ایک چھککہ کنیکٹ ہوا کسمت تھی نا میچ وہیں انڈ ہو جاتا اس کے بعد جو میچ آخر تک گیا ہے وہ انیسویں آور جو آمیر نے کیا ہے مننا آپ میچ تو ہار گئے تھے آمیر نے پھر آخری وہ جو سوپر آور کیوں اس سے ویسا کیوں گئے دیکھیں پریشر تو ہے نا دیکھیں سامنے بھی ورلڈ کپ کھلنے آئے میں کوئی ایسی تو ٹیم ہوگی لیکن آمیر کی فٹنس پر کسٹن مارک نہیں اتنے عرصے بعد آئے تھکاوٹ کا شکار نظر آ رہے تھے چار سال ایک لڑکا پاکستانی ٹیم سے باہر رہے بلکل بلکل اور وہ آئے اور پھر آکے بلکل اور اس کو بالنگ دینے کی ایک سنس یہ بھی تھی ایک تو ایکسپیرینس اور دوسری بات تو اس طرح کی سیچویشن میں وہ اچھی بولنگ کرتا ہے مگر نہیں ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیکم اب سلام میں تنبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے تنبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے تنبیر صاحب کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ ان کو ایسے اوپنر بھیجنے چاہیے جو خود غرض نہ ہوں اور ٹرائی کریٹ اچھے سے کھیلیں کون ہے خود غرض یہ جو بابر ہے ریدوان ہی خود غرض ہیں ان کے سرائی کریٹ بند ٹوئنٹی ہیں یہ خورم بھائی بیٹھے ہیں میں ان کا بہت بڑا فہن ہوں یہ زندگی بھار اگر ان سے کوئی ڈاڈ بال ہوئی ہے اگلی بال سے چوزہ چکہ مارنے کے لیے باہر ہو جاتے تھے تو یہ تو اپنے لیے یہ ٹی ٹوئنٹی والی ٹیم ہی نہیں ہے ان کی کب کیا کرے اتنے رنز بھی بنائے ہوئے اتنی پارٹنشپ بھی ہیں آپ دیکھیں ساؤت افریقہ کہ ان کے ہماری ٹیم کیسے کھیلتے ہیں ان کے سرائی کریٹ نہیں ہے با خدا میں ایک ایک پلیئر کو جانتا ہوں جو نہیں ہے ان کے سرائی کریٹ ہی نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی والے رونہ آتا ہے چلے اتنی ٹیٹ بولے کھیلتے ہیں اتنی ڈاڈ کھیلتے ہیں کرائن کرتے ہیں آپ آج تک رزبان کو دیکھنے وہ نہیں ہے پلیئر آپ سائن کی بیٹھ لک ہے وہ خورم بھائی کی طرح کا پلیئر ہے وہ خودگرد رہی ہے وہ اپنا کیریئر داؤ پر لگا رہا ہے جس طرح خورم نے لگایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تنویر صاحب آپ نے بڑی اچھی رائے کا اظہار کیا ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے خورم منظوم سے گفتو گسیسلے کو مزید آگے کی طرح بڑھائیں گے آپ کی ٹیلی فون کاؤز بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہیں جائے گا نہیں جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر